گریڈو سارفین ہے چورانویں فیصد ان میں دو سو یونٹس تک ہم ان کو رائے دے رہے ہیں تین مہینے کے لیے یہ دھائی کروڑ یہ کنزومرز ہیں ہاؤس ہولز ہیں چورانویں فیصدی اس کے اوپر پچاس ارب روپے کی رقم خرش ہوگی اور اس میں کراچی الیکٹرک سپلائی کورپیشن بھی شامل ہے بجٹ جو ہماری ایک ضرورتی ملک کی کہ ہمیں آئیم ایف کے ساتھ پروگرام کرنا تھا اس بجٹ میں یقیناً ٹیکسز لگے ہیں اور جو اشرافیہ ہے جو عمراء ہیں ان کے اوپر نئے ایریاز میں پہلی مرتبہ لگایا ہے اس کے اوپر ہم نے ٹیکس لگایا ہے جس کے نتیجے میں تقریباً سو ارب روپے آمدن کی توکو ہے دو سو یونٹ تک بجلی کی قیمت میں اضافہ واپس وزیراعظم شہباز شریف کا بڑا اقدام ترکیاتی بجٹ میں سے پچاس ارب روپے غریب سارفین کو دینے کا اعلان جلائے اگست اور ستمبر کے بلو میں ریایت ملے گی کراچی کے پروٹیکٹڈ سارفین کو بھی فائدہ ہوگا شہباز شریف کہتے ہیں دھائی کروڑ سارفین کو ریایت دی ہے چار سے سات روپے تک فی یونٹ فائدہ ہوگا فیصلہ آئی ایم ایپ کو اعتماد میں لے کر کیا بجٹ میں پہلی بار اشرافیا پر ٹیکس تگا اس سے سو ارب روپے اضافی ملیں گے ریال سٹیٹ پر مزید لگنا چاہیے ہلکہ یارہ تھا ان کی جیبیں بھری گئیں ہیرا پھیری سے اس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پر بھی ہاتھ ساف کیے گئے کرپشن کے اتنے بڑے سکینڈل آئے جو سب آپ کے سامنے ہیں تین سو ارب دولر پاکستان کا لوٹا ہوا وہ لے کر آئیں گے لوٹے بھی دولت کی ایک دھیلہ بھی نہیں آیا شہباد شریف کے پی ٹی آئی پر تنکیدی وار بولے پی ٹی آئی دور میں بڑے کرپشن سکینڈل سامنے آئے برطانیہ سے آئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پر ہاتھ ساف کیے گئے چینی سکینڈل میں ہلکہ یارہ کی جیبیں بھری گئیں تین سو ارب واپس لانے کے دعوے کیے گئے دھیلہ نہیں آیا کراچی بندرگاہ پر سانانہ بارہ سو ارب کی تیکسٹوری ہو رہی ہے بڑے زمیداروں پر چھوٹے پر نہیں لگے گا مگر پھر بھی وہ لگانے جا رہے ہیں اور لگانا پڑے گا آئی میف کا جسے کہتے ہیں نا ایک شرط ہے وہ مائنسیٹ میں ایگرو فارمگ ایگرو انڈسٹریز ایگرو فیوچر کچھ دوست اس میں یقین نہیں رکھتے کچھ دوستوں کو ایگرو کلچر سوچ سمجھ نہیں آتی اب وہ اور بھی انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں مجھ پہ جتنی کرٹسزم ہوئی ہے اور ہوتی ہے میرا خیال ہے کسی اور شخص پہ نہیں ہوئی اور میں ٹی وی دیکھتا بھی نہیں ہوں کیوں اب آزوائش میں ڈالوں مجھے تو سواب مل رہا ہے میں تو یہ غیبت کو اپنا سواب سمجھتا ہوں بڑے زمیداروں پر انکم ٹیکس لگانا پڑے گا یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے زمیدار انکم ٹیکس میں بزنس مین کے طرح شامل ہوں گے زراد پر انکم ٹیکس کے لئے تیار ہیں لیکن یہ ٹیکس سبائی حکومتیں لگائیں گی صدر آصف زرداری کا واری سمیر کی یاد میں مراقضہ سیمینار سے خطاب کہا میڈیا پر جتنی تنقید مجھ پر ہوئی وہ کسی پر نہیں ہوئی ٹی وی نہیں دیکھتا غیبت کو اپنے لئے ثواب کا سبب سمجھتا ہوں صدر آصف علی زرداری کی چودر شجاعت سے ملاقات ملکی اور سیاست سلوت حال پر تباہتا خیال صدر نے چودر شجاعت کے خریہ دریاب کی نئے خواہشات کا بھی ظہار کیا کہا چودر شجاعت سینئے سیاستردان ہیں پاکستان کے لئے ان کے گرہ قدر ختمات ہیں وزیر داخلہ موسی نکوی بھی ملاقات میں موجود تھے روشن گھرانا سکین پروگرام پنجاب حکومت نون فائلرز کو سولر پانل کے لئے کرز نہیں دے گی کرز لینے کے لئے فائلر ہونا لازمی ہوگا دو سو یونٹ والے سارفین فائلر کی شرط سے مستثنہ ہوں گے سولر پانل کے لئے کرز پانچ سال کی آسان اقساط پر ملے گا مریم نواز کہتی ہیں پینتالیس لاکھ سارفین کے لئے سولر سسٹم لا رہے ہیں بجلی بل بڑھنے سے عوام میں بے جہنی ہے جنا ہاؤس حملہ کیس سمیتی مقدمات میں بڑی پیش رفت عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانت کی درخواستیں خارج کر دی اسکری ٹاور اور تھانہ شادمان نظریاتش کیس میں بھی عبوری زمانت خارج انصداد دہشتگردی عدالت کے جج خالد عرشت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا مقصوص نشستیں سنی تحاد کو ملیں گی یا نہیں سپریم کورٹ میں سمات مکمل فیصلہ محفوظ دورانے سمات سنی تحاد کانسل کے وکیل نے پوچھا اٹھارہ سیٹیں جیتنے والی جماعت کو تیس مقصوص نشستیں ملنی چاہیے چیف جسٹس نے جواب دیا کہ آپ کے لوجک کے مطابق آپ کو تو پھر صفر سیٹ ملنی چاہیے آپ تو کوئی سیٹ نہیں جیتے آپ سب باتیں اپنے خلاف کر رہے ہیں جسٹس اتھا مناللہ نے ریمارکس دیئے کہ دوہزار اٹھارہ میں نونڈی کے ساتھ جو ہوا تھا آج وہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور روسی فوج میں شامل تمام بھارتیوں کو فارغ کرنے کا فیصلہ روس پر بھارتی شہریوں کو دھوکے سے لڑنے پر امادہ کرنے کا عزام نکایا گیا تھا گزرشتہ ماہ یوکرین روس جنگ میں دو بھارتی ہلاک ہوئے جنگ میں ہلاک بھارتیوں کی تعداد چار ہو گئے سارے لوگوں کو ٹیلی فون سٹیپ کریں گے اور وہ چیزیں ان کے خلاف ہم لوگ سوائد استعمال کریں گے بھائی جان یہ نہیں ہوتا پی ایم شہبار شریف خود اپنا بلیڈ لے کے اپنی شارہ گاج کٹی ہے کہ یہی وہ کالا قانون ہوگا سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے اپوزیشن ڈیڈر عمر ایوب کا فون ٹیپنگ کی اجازت عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان بولے فاشسٹ حکومت نے فون ٹیپنگ کا مکمل اختیار دے دیا شہبار شریف نے اس فیصلے سے اپنی شارہ کار دی ہے اسی قانون سے یہ سب جیل جائیں گے دوران عدد نکاح کیس اپیلوں پر بارہ جولائی تک فیصلے کی حداد برقرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاور مانکہ کی درخواست خارش کر دی جسٹس میاں گل حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے کے بعد سیشن کورٹ میں مانکہ کے ارتباء کی استعدام مسترد جج افزل مجوکہ نے کہا کہ ہائی کورٹ سے ڈائریکشن آ گئی ہے کیس ہم سنیں گے کیا جلدی پڑی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو کہ انتالیس دن کا ہم نے ثابت کر دینا ہے کہ انتالیس دن کا فٹا فٹ نکاح کر لی یہ ریزن ضرورت کے پڑی ان کو کہ ایک کو نکاح کر لیا ایک پرائم نیسٹر اس لیول پہ آدمی اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے کسی نے اسے نہیں سوال کیا آج تک کئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کیونکی خابر مانکہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نکاح پر میڈیکل بورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا کہتی ہے کسی نے بانی سے سوال نہیں کیا کہ دوبارہ نکاح کیوں کیا جلدی میں انتالیس روز میں نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی کوئی طبی مستہ ہوگا تب ہی انتالیس روز میں ہی نکاح کرنا پڑا قوم سے ایک وزیراعظم جھوٹ بول رہا تھا اور کسی نے نہیں پوچھا پریس کانفرنس کے دوران خابر مانکہ آپ دیدہ ہو گئے کراچی میں مونسون کے سپیل کا دوسرا دن فیڈرل بھی ایریا ملیر گلستان جوہر شاہ فیصل صدر اور نازم آباد میں تیز بارش انچولی نورت نازم آباد اور کرنگی میں بھی آسمان سے پانی برسا بارش کے بعد مختلف شہرہوں پر پانی جمع ہو گیا شہید ملت روڈ، سٹیڈیم روڈ اور بہادر آباد پر سڑکے زیریات پانی جمع ہونے سے ٹرافیک کی روانی بھی متاثر ہوئی محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی نویت سنا دی دس سے سولہ جولائے کے دوران ملک بھر میں بارشیں متوقع گیارہ سے پندرہ جولائے کے دوران خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان سندھ کے مختلف علاقوں میں اربن فلڈنگ اور ندھی نالوں میں درمیانے درجے کی تغیانی کا خدشہ کراچی، ہیدراباد، کشمور، ڈھٹھا، عمر گوٹ متاثر ہو سکتے ہیں ٹیم میں وہی کھیلے گا جو فٹنس ٹیسٹ پاس کرے گا چیئرمن پی سی بی محسن نکوی نے کوچف کو پری ہینڈ دے دیا محسن نکوی سے گیرک رسٹن، جیسن گلسپی اور ازھر محمود کے ملاقات بیٹنگ، باولنگ اور فیلڈنگ بہتر بنانے کا پلان بنانے کا فیصلہ چیئرمن پی سی بی کا کوچز پر اعتماد کا ظہار کہا کہ آپ کو پوری سپورٹ دیں گے کوچز نے کہا کہ ٹیلنٹ کے کمی نہیں پاکستانی ٹیم میں اچھے کمبینیشن کا فکتان ہے پاک پوچ کا ایک اور جوان وطن پر قربان شمالی وزیرستان میں فورسز اور دہشتگردوں میں شدید جھڑپ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے کیپٹن اسامہ شہید ہو گئے کیپٹن اسامہ آپریشن کے قیادت کر رہے تھے فورسز سے مقابلے میں دو دہشتگرد بھی مارے گئے امریکہ پور تشدد مظاہروں لوٹ مار اور جلاو گھراؤ کی مخالفت کرتا ہے حکومت کو ایسے واقعات سے کانون کے مطابق نمٹنا جاہیے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کا نو مئیس سے متعلق سوال پر جواب کہا پر امن اعتجاج اور اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے حکومتوں کو قانون آزادی اظہار کے احترام کو مدنظر رکھ کر نمٹنا چاہیے پاکستانی عوام نے دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے کہ یہ اتنا دھڑلے کے ساتھ انسوارشنٹلی پورے پاکستان میں یہ منشاعت کے کام چل رہے ہیں بہت دھڑلے کے ساتھ چل رہے ہیں کوئی چھپیویں چیزیں نہیں ہیں اور اس میں صرف میں کہتا ہوں ہر حکومت کو اپنی ویل دکھانی پڑے جس طرح سندھ حکومت میں فیصلہ کیا ہے جس طرح کہ پریزیڈنٹ آسیف علی زہداری صاحب نے آکے یہاں پہ پہلی صدارت سنبھالنے کے بعد پہلے اجلاس میں انہوں نے سی اے ماوس میں یہ کہا کہ منشاعت کے خلاف ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے کراچی میں منشاعت کی آن لائن فروخت کا انکشاف رقم بینکوں کے ذریعے بھیجی جاتی ہے ڈیلیبری بوئی منشاعت گھروں تک پہنچاتے ہیں سیڈیر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس بولے سندھ میں منشاعت فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے منشاعت فروشوں کا ڈیجیٹل ڈیٹا بنا رہی ہیں ملک کے تمام ایجنسز کو فراہم کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودری کو دو ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی عدالت نے حکم دیا کہ فواد چودری دس سے چوبیس اگست تک بیرون ملک جا سکتے ہیں ڈیپٹیٹ آنے جنرل نے جواب جمع کرانے کے لیے عدالت سے محلت مانگ لی عزم و حمد کی عظیم مثال محترمہ فاطمہ جنہ بانی پاکستان کی بہن اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی آج ستاون وی پرسی صدارتی الیکشن لڑنے والی پہلی پاکستانی خاتون آخر دم تک جمہوریت استحکام پاکستان کے لیے جد و جوہت کی مزار قائد کے اہاتے میں آسود ایخاک وفاقی حکومت نے سولہ اور سترہ جولائی کو عام تعدیل کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم نے نو اور دس محرم الحرام کے چھوٹیوں کی منظوری دے دی وزیراعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے رک نہ سکے مزید پچاس فلسطینی شہید ہو گئے شدید بمباری سے ہزاروں فلسطینیوں کی نقل مگانی اسرائیل نے غزہ کے دو بڑے ہسپتالوں کو بند کرنے کا حکم دی دیا اسرائیل کے قوام متحدہ امدادی اجنسی کے ہیڈکوارٹرز پر بھی بمباری پنجاب میں میٹرک کے نتائج کا اعلان لاہور راولپنڈی، ساہیواز، سرگودھا اور فیصل آباد کے تعلیمی بورٹس نے نتائج کا اعلان کر دیا لاہور بورٹ کے ذریعہ انتظام امتحان میں کامیابی کا تناسب انہتر فیصد رہا دانش آئی سکول کے آیان کاشیف گیارہ سو نمبر لے کر پہلے نمبر پر رہے صدارتی دور سے باہر نہیں ہوں گا آخری دم تک لڑوں گا امریکی سارٹر جو بائیڈن کا جیموکریٹ ارکانی کانگریس کے نام خد ڈانلڈ ٹرم کو شکست دینے کے لیے پرعظم کہا ٹرم کو ہرانے کا یقین نہ ہوتا تو الیکشن نہ لڑتا ڈانلڈ ٹرم کا بھی ردعمل آ گیا کہا جو بائیڈن انا پرست ہیں وائٹ ہاؤس کی دور سے باہر نہیں ہوں گے سمندری طوفان بیرل نے امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں تباہی مچا دی مختلف حادثات میں آٹھ افراد ہلاک سمندری طوفان بیرل ٹیکساس اور لوزیانہ سے ٹکرا گیا طوفان کے باعث ہیوسٹن ائرپورٹ پر گیارہ سو فلائٹس متاثر طوفانی ہواوں سے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ایشیا پیسفک افریکن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپنشپ پاکستان کی تین پاور لفٹر بہنیں ایونٹ میں حصہ لیں گی سیبل ورینکہ اور دونکل سوہیل ایونٹ میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ پہنچ گئیں تینوں بہنیں مختلف ویٹ کیٹیگریز میں حصہ لیں گی موسیقی